علم سے ہے تعمیر ترقی علم سے ہی خوشحالی ہے علم سے ہے مضبوط معیشت کوشن نمبر سیونٹین ہے کہہ رہے ہیں فائنڈ دا ایکویلنٹ ریزیسٹنس ایکویلنٹ ریزیسٹنس کو ڈینوٹ کرتے ہیں آر ای سے عموماً کیپیٹل آر اس کے ساتھ سمال ای ایکویلنٹ ریزیسٹنس فائنڈ کرنا ہے اور اب پیللل سرکیٹ جو کہ پیللل سرکیٹ کا ہے اس کے آگے یہاں پہ پیللل لکھ دیتے ہیں کیونکہ پیللل اور سیریز کے فارمولے میں فرق ہوتا ہے کنٹیننگ ایٹی اوہمز ہیٹر یہاں پہ ایک ریزیسٹنس دیا ہوا ہے ایٹی اوہمز اس کو آر ون کہہ دیتے ہیں اس کے بعد کہہ رہے ہیں انٹ ٹوینٹی اوہمز ایلیمنٹ اور جو آر ٹو گیون ہے وہ کتنا ہے ٹوینٹی اوہمز what will be the current passing through the circuit current آپ سے کہا جا رہے ہیں کہ معلوم کریں current کی value current کو کس سے denote کرتے ہیں i سے capital i if it is driven by a battery source of 80 volts اور یہاں پہ جو آپ کو voltage given ہے وہ given ہے 80 volts یہاں پہ بھی دو فارمولے استعمال کریں گے پہلے re find کرنا ہے یعنی equivalent resistance equivalent resistance کا جو فارمولا ہے 1 upon re is equal to 1 upon r1 plus 1 upon r2 یہ پہلے circuit کے لئے دوسرا فارمولا یہاں پہ استعمال کریں گے i find کرنے کے لئے وہ ہے v is equal to ir اس فارمولے کی ملت سے i معلوم کر لیں گے start کرتے ہیں پہلے r e find کرتے ہیں solution 1 upon r e is equal to 1 upon r1 plus 1 upon r2 r1 کی value ہے 80 1 upon 80 plus r2 کی value ہے 20 1 upon 20 یہاں پہ یہ دونوں fraction کے اندر ہیں لہذا یہاں پہ LCM لینا پڑے گا 80 اور 20 کا جو LCM آئے گا وہ 80 آ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ تو 80 ہے یہ اوپر والا 1 ایسی آ جائے گا مگر یہاں پہ 20 20 کو ایسے کس نمبر سے multiply کیا جائے کہ 80 آ جائے تو وہ نمبر ہے 4 تو یہاں پہ 4 آ گیا اس کے بعد 1 upon r e is equal to 1 plus 4 5 upon 80 r e کی value نکال لی ہے اس کو اوپر ہونا چاہیے لہذا اس کو invert کر دیتے ہیں جب یہاں پہ اس کو invert کیا ہے تو یہاں پہ بھی کرنا پڑے گا 80 upon 5 80 کو جب 5 سے divide کریں گے تو answer آ جائے گا 16 اور کیونکہ یہ resistance ہے اس کی اندوتی ہے ohms تو r e معلوم کر لیا کتنا 16 ohms اس کے بعد i کی value معلوم کر لیتے ہیں for i formulae سوال کریں گے v is equal to ir v سوال میں given ہے کتنا ہے 80 volts i کی value معلوم کرنی ہے اور یہاں پہ جو resistance رکھیں گے وہ equivalent resistance رکھیں گے جو دونوں resistance کے اندر سے combine ہو کے گزر رہا ہے وہ کتنا ہے ہمارے پاس 16 ohms یہ 16 یہاں پہ multiply ہو رہا ہے یہاں پہ آکے divide ہو جائے گا 80 divide by 16 is equals to i اور جب اس کو divide کریں گے تو یہاں پہ answer آ جائے گا 5 اور current unit ہوتی ہے ampere اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا parallel circuit جس کے دو resistance 80 r1 اور r2 20 ان میں سے جو equivalent resistance ہے وہ کتنا ہو جائے گا 16 ohms اور جو اس کے اندر سے current پاس ہو رہا ہے وہ کتنا ہو جائے گا 5 ampere students جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ board کے papers کی ڈیٹ آگے بڑھ گئی ہے لہٰذا اس وقت کو جو ہے وہ آپ لوگ قیمتی بنا ہے اور اس کے اندر روزانہ کی بنیاد پر practice رکھیں تاکہ آپ کا ایک preparation کا tempo تھا وہ break نہ ہو اس کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ 10 years کو لیں 10 years کو بار بار solve کریں اس کے اندر جو numericals ہیں ان کو solve کریں numericals جو ہیں کچھ numericals آج ہم نے یہاں solve بھی کروائیں اس کے علاوہ جتنے numericals آپ کو 10 years میں ملتے ہیں وہ سارے chapter wise ان کو solve کریں ایک چارٹ جو ہے وہ فارمولے کا یہاں پہ دسکرپشن کے اندر موجود ہے اس کی مدد سے آپ numericals کو solve کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو آپ کے سوالات ہیں ان کو بھی پرپیئر کرتے رہیں وقت ان کو ریوائز کرتے رہیں اسی طریقے سے جو ہمارے پاس ڈیریویشن ہیں جو عموما جو وہ لانگ میں آتی ہیں ان کی بھی جو پریکٹس رکھیں تاکہ یہ آپ کا جو پریپریشن آپ نے پیپر سے پہلے کی تھی اس کے اندر اور پیپر میں جو گیپ آگیا اس کو جو ہے آپ مینج کر سکیں اور آپ کا ٹائم اچھا گزر سکے اور آپ چیزوں کو بھولیں جزا کر اللہ